کاش کہ ہر سجادہ نشین اگر آج اپنی مسند پہ یہ پڑھ کے سنا دے تو اگلے دن ہی ساری بیماری ختم ہو جائے عام بندوں کا نیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا نیک ہونا ضروری ہے صاحب سجادہ کا کیوں؟ یہ اس جگہ پہ ہیں کہ ان سے کچھ بھی ہوا تو تانہ بڑوں کو ملے گا یعنی وہ ایسا کرنے والے اپنی جگہ مجرم ہیں مگر مجدہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سجادہ نشین رستہ دکھایا بالخصوص میں ان مشایخ کو جنہوں نے شرک پرشریف میں بیٹھ کے اعلامیہ نہیں اجہالیہ چھاپے تھے اور آج بہ گئے ہیں کہ مجدہ صاحب جن کا ساری عمر نام لیا انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا لفظ اجتیادی نہیں لکھا ہوا سارا خطا و معاویہ تا خیر کے نفس بولے مجدہ پاک نے خطا پر آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتہ اجتیادی اس وقت کہنا تھا اسی منٹ میں تو میں پوچھتا مجدہ صاحب نے یہاں جو لکھا تو اجتیادی کہاں لکھا مجدہ صاحب نے آئی تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتیادی ہے تو یہ جتنا طفانے بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدہ صاحب کے خلاف تھا میرے خلاف تو نہیں تھا میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہے اللہ کا جن کی خطا بھی حضرت امیر سے کرنی کے سواب سے افضل ہے مجدہ صاحب کہتے ہیں شرم کرو حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہم بن امیہ کی وجہ سے نہیں کرتے جن کے صحابی ہیں ان کی شان کی وجہ سے کرتے ہیں بے برکتے سو باتیں یہ ہے سنیت اور یہ ہے مجددیت اور یہ ہے رضویت اور پھر ان کے سایہ یہ ہے جلالیت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ ربہ وبلی اسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہو روح لینفوسینا محمد شکرہو فرد علا الاممی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کبرکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم ردگنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدے سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمِ کے دربارِ گوہربار میں حدی Amen حضور فلسلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر میں سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس اصحیر العزیز کے عرش شریف کے موقع پر کندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی خدس اصحیر العزیز کی تعلیمات کو پجاگر کرنے کے لیے دوسرے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے طریقت شریعت اور حقیقت کے لحاظ سے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات نہایت ضروری ہیں جس طرح کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم مجدد دین و ملت آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خدس اصحیر العزیز کی افکار و نظریات کے پجاگر کرنے کے سلسلہ میں افکار رضا سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں انشاءاللہ کل یہاں مرکز سرات مستقیم میں اشاق کے بعد چونتیس ماہ افکار رضا سیمینار انشاءاللہ منعقد ہوگا تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے افکار کے لحاظ سے گزشتہ سال سے ہم نے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع کیا اور آج یہ دوسرا افکار مجدد الفیسانی قدس اصحیر العزیز سیمینار ہے اور اس پر بھی انشاءاللہ کئی سیمینار آگے ہم منعقد کریں گے جو کہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کا پیغام سمجھنے سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے سجادہ نشینی کے فرائض ہم آل سنت و جماعت میں جو بڑے بڑے عودے ہیں ان میں سے ایک نہایت بڑا عودہ سجادہ نشینی کا عودہ ہے آل سنت میں کچھ حافظ ہیں کچھ قاری ہیں کچھ امام ہیں کچھ خطیب ہیں کچھ مدرس ہیں کچھ شیخ العدیس ہیں تو کچھ سجادہ نشین ہیں اور سجادہ نشین کا منصب یقینا نہایت ہی بڑا منصب ہے اور آل سنت و جماعت اپنے ذاتی تعاون سے مدارس چلاتے ہیں مساجد چلاتے ہیں مزارات تعمیر کرتے ہیں خانکاہیں بناتے ہیں اور آل سنت و جماعت کے مال و مطا کے کا ایک بڑا مصرف سجادہ نشین حضرات ہیں جن کی خدمت یقینا ایک اچھا عمر ہے انہیں نظرانہ پیش کرنا مگر یہ دھیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جو سب سے بڑھ کر جن کے لئے اہل سنت اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وقف کی ہوئے ہیں ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیاں کس حد تک سر انجام دے رہے ہیں کسی بھی قوم میں جس چیز پر سب سے زیادہ اخراجات آ رہے ہوں یا کسی قوم کا سب سے زیادہ سرمایہ جس مقصد کے لئے لگ رہا ہو اس کا فائدہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے ان کی مشکلات میں ڈیوٹیاں بھی سب سے زیادہ ہیں اور پھر اصل میں اس قوم کے دین مسلک اور نظریات کے تحفظ میں ان ہستیوں کا کردار بھی صفحہ اول کا ہونا ضروری ہے اور یہ جو نظام خانقاہی جب سے چلا ہے تو ہمارے اقابر اسلاف اس پر یقیناً برپور طریقے سے کام کرتے آئے ہیں اور جو اس سلسلہ میں کامل ہستیاں گزری ہیں نہ تو انہوں نے کبھی نظرانوں پر نظر رکھی اور نہ ہی کوئی انہیں لالچ تھا اور نہ ہی انہیں نظرانے پیش کرنے والے کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے ایسا کرتے رہے بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھ کے کہ وہ قبول کر لیں یہ سلسلہ بھی ہوتا رہا اور درخشاں ماضی گزرا ہے اہل سنت و جماعت کا آج انہیں جگہوں میں ہر جگہ تو ویران نہیں ہوئی یقیناً بہت سی جگہیں اب بھی آباد ہیں اسلاف کا مشن جاری ہے برکتے ہیں ڈیوٹیاں سار انجام دی جاری ہیں اور ملت جس انداز میں ادھر مالی طور پر اپنا تعاون پیش کرتے ہیں وہاں سے انہیں رہنمائی بھی مل رہی ہے مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ویرانی ہے مایوسی ہے اور اس کی وجہ سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے یقیناً بڑے بڑے آستانیں اور بڑی بڑی درگاں ہیں یعنی بڑے بڑے سے مراد حجم تعمیر اور اس انداز میں اہریہ اور علاقہ کے لحاظ سے بھی جو بڑائی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے دین مذہب اور مسلک کے لحاظ سے لیکن یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اگر دیتے وقت بناتے وقت اہل سنت وہ جگہیں بڑی بنائیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے مدارس قصر سے نہ بن سکیں تو ایک تو یہ چیز بناتے وقت بھی قابل غور ہے کہ ہمارے مخالف جو اہل سنت پر حملہ کر رہے ہیں کچھ فرکے ان کا پیسہ یہ نہیں کہ ان کے لوگ زیادہ دیتے ہیں اپنے مسلک کو زیادہ سننی ہی دیتے ہیں مگر ان کا دیا ہوا درسگاہ پہ جاتا ہے یا مسجد پہ جاتا ہے تو ان کے قلوں کی طرح کے مدارس ہیں ایکڑوں میں نہیں مربوں کے اندر بھی ہیں اور پھر وہ جو ان کی سوچ ہے جو فکر ہے وہ تو قلیدہ بات ہے کہ وہ کتنی غلط ہے لیکن اس کو تحفظ دینے کے لیے ان کی وہ مراکز جس پر ان کی افراد کا پیسہ بھی لگا اگرچہ بیرونی حکومتیں بھی انہیں دے رہی ہیں لیکن ہمارے افراد بھی پیسہ دیتے ہیں مگر بہت سی ایسی جگہیں جو افراد کے پیسے سے بنی ہوئی ہیں مگر افراد پہ جب مشکل وقت آیا ہے اس نظریے پہ جب مشکل وقت آیا ہے یا نحنمائی کی ضرورت ہے تو وہ جگہ مرکز علم و حکمت کا کردار ادا نہیں کر رہی کچھ بلکہ وہ جگہ الٹا اسی مسلک کو لوٹنے والوں کی چھونی کا کردار ادا کر رہی ایسا کس وجہ سے ہوا کہ وہاں جو مسلح پہ بیٹھا سجادہ نشین ہے اس کی وجہ سے خامیاں ہیں یا تو اس کے انتخاب میں کہ وہ خود نااہل ہے اس جگہ کے شایان شان نہیں اس میں صلاحیت نہیں وہ قرآن و سنت کا عالم نہیں صاحب تقوی نہیں صاحب پریزگاری نہیں اس کا شوق ریچ کتے لڑانے کا ہے اس کا جو مطمئے نظر بڑی بڑی گاڑیاں اور جائدادیں ہیں یا اس کو دلچسپی بدعقیدہ لوگوں سے پروٹولکو لینے کی ہے یا حکومتوں کی چمچاگیری کرنے کی ہے یا مالداروں کی خوش آمد کرنے کی ہے یا تو اس کو حق کا پتہ نہیں یا حق بتا نہیں سکتا بزدل ہے یا لالچ درمیان میں آ جاتا ہے جس کی نتیجے میں وہ اتنی بڑی جگہ جس کو انہی اہل حق نے اپنا ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے بنایا تھا بلاخر وہ انہی کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے ہر قوم میں ایک محاسبہ کا نظام ہے کہ جو جتنا مستفید ہو رہا ہے وہ اس کا حساب بھی دے کہ آگے کر کے آ رہا ہے تو یہ جو ہمارا شعبہ ہے جس کو ایک سرپرستی کی حیثیت حاصل ہے یعنی حافظ کاری عالم جو دیگر جو ہے وہ کاشتکار دکاندار مسلک کے جو ان سب سے بڑا منصب یہ ہے اور اس کے لحاظ سے محاسبہ ختم ہو چکا ہے جب محاسبہ ختم ہو چکا ہے تو کتنے انپڑ جاہل اور بدعقیدہ گورننگ پاور پہ آگے ہیں یعنی وہ وہ جگہ جہاں کا بولا ہوا مانا جاتا ہے جہاں جو بولتا ہے لاکھوں لوگ کہتے کہ یہ فلان درگا کا آلڈر ہے حکم ہے اور فلان کا حکم نامہ ہے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں کی بات مانی جاتی ہے لیکن بول وہ رہا ہے کہ جس کی شرن ماننا جائز ہی نہیں یا شریعت کے بالکل خلاف ہے تو اب وہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے وہ کیسے مضبوط ہو سکتی ہے اور کیسے اس قوم میں بیداری یا کوئی انقلاب آ سکتا یا وہ کسی کی حملوں سے آپ نے اب کو کیسے بچا سکتی ہے اور پھر یہ صورتحال کے جو ایک اوپر بطور خاص بیرونی ممالک کے جو علاکار بنتے ہیں وہ کچھ خوارج نواسب کے بنتے ہیں کچھ روافظ کے علاکار بنتے ہیں اور جس طرح مسند ان کے پاس آل سنت کی ہے اگر آل سنت کا پس منظر ان سے منفی کر دیا جائے تو وہ صفر سے بھی نیچے ہیں یعنی جس سیٹ پہ بیٹھ کے وہ حکم چلا رہے ہیں اس میں پاور آل سنت کی ہے صدیوں کی اور اب حکم وہ آل سنت کے خلافی چلا رہے ہیں تو ہمیشہ اس سلسلہ میں پہلے سجادہ نشینی جو ہے اس پر لیکچر دیئے گئے اس پر لکھا گیا اس پر ہدایات دی گئی سجادہ نشینوں کے بھی کورس کروائے گئے انہیں باقیدہ جنجوڑا گیا ان کا مواخضہ کیا گیا ان کو ایک نظام دیا گیا کہ تم نے اس کی مطابق چلنا ہے اسی سلسلہ میں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں مختلف مکتوبات سجادہ نشینوں کی اصلاح کے لیے لکھے کہ جنہوں نے آگے اوروں کی اصلاح کرنی ہے خود ان کی اپنی حیثیت کیا ہے وہ کس طرح چل رہے ہیں کیونکہ سجادہ نشین معاشرے میں سنی ماحول کے اندر وہ ایک آفتاب اور مہتاب کے مرتبے پر قائم ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آفتاب مہتاب ہے بھی یا وہ اندھیرہ ہے کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بگاڑ اسے صحیح کریں جہاں ظلمت ہو وہاں روشنی کریں مکتوبات شریف میں سے ایک مکتوب جو مکتوب نمبر دو سو ستائیس ہے اور در المعرفت حصہ جو ہے چارم دفتر اول اس کے اندر جلد نمبر ایک میں یہ مکتوب ہے یہ مجدد صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہی لاہور والوں کے لئے تھا تو اتفاق سے لاہور میں آج وہ مکتوب صدیوں بعد پڑا جا رہا ہے اس کا جو شروع میں تعرف ہے وہ لکھا ہے بملا طاہر لاہوری صدور یافتہ یہ ملا طاہر لاہوری جو بہت بڑے بزرگ تھے ان کے طرف لکھا تھا مجدد صاحب نے یعنی وہ بہت صاحب فضل و کمال تھے لیکن پھر بھی مجدد صاحب حفظ مات قدم کے طاعت یا آگے جہاں کمی ہو یہ پڑھ کے سنائیں یا یہ لکھا تھا تو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں بملا طاہر لاہوری صدور یافتہ دربیان بعض از نسائے و موائز کے بمقام شیخی اس میں کچھ نصیتیں اور واض وہ ہیں جو سجادہ نشینی کے منصب کے بارے میں بمقام شیخی شیخ ہونا پیر ہونا صاحب سجادہ ہونا مسند نشین ہونا اس مقام کے کیا فرائز ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں کیا ڈیوٹیاں ہیں اس کو پیش نظر رکھ کی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ فارسی میں اس زمانے میں لکھا اور یہ واضح کیا کہ یہ سیٹ پر مجدد صاحب تھے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں دیان رکھوں ان حضرات کا اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ سمجھیں اور آگے یہ دیان رکھیں تو اب وہ لکھا ہوا چھپا ہوا آج ہمارے محول میں بھی ہے اور ہم جو کارکنان ہیں ان مجددین کے ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر آج کے پیران وہ نہیں پڑھ کے سنا رہے یا جو سنا رہے ہیں وہ تو سنا رہے ہیں اور جہاں نہیں اپنا ریلیشن یا ان کے نام کی وجہ سے اپنی پہچان کہ ہم فلان ہوتے ہیں ہم مجددی ہیں ہم نقشبندی ہیں ہمارا یہ رابطہ ہے بلکہ یہ ہدایات بھی سامنے رکھیں کہ ہمارے یہ ہستی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں وہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ کیا لکھا اور کس انداز میں جامع آپ نے اس کی وضاحت فرمائی آپ نے اس میں یا اور دیگر جو اس سلسلہ کے مکتوبات ہیں بہت سی ضروری باتیں لکھیں ایک اس میں یہ لکھا کہ ایک ہوتا ہے رخصت کا رستہ اور دوسرا ہوتا ہے عظیمت کا رستہ رخصت ہے چھوٹی والا پھیلو کچھ مواقع کچھ لوگ چھوٹی والے ہوتے ہیں کہ رخصت پر عمل کر لیں یہ ہے اس میں کچھ اجازت ہے دوسری ہوتے ہیں عظیمت والے وہ کہتے ہیں ہم نے چھوٹی نہیں لینی ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے جو عظیمت والا رستہ ہے اگرچہ چلنا بڑا مشکل ہے تو پیر اور سجادہ نشین کیا چھوٹی والا رستہ لے گا یا عظیمت والا رستہ لے گا یعنی وہ کس رستے پہ چلے گا مجدد صاحب نے اس مکتوب میں لکھا آپ فرماتے ہیں کہ جو شیوخ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ محافظت حدود شرعیہ نیک رعایت نمائند کہ سجادہ نشین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدود شرعیہ کی حفاظت کا برپور احتمام کرے اس کے دارہ کار میں اس کی حدود میں اس کے مریدین اور خلافاء اور اس سے ریلیٹڈ لوگ جتنے ہیں ان میں کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ شریعہ حدیں پامال ہو جائیں اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے بلکہ حدود کی محافظت میں حدود کردار ادا کریں مہمہ امکہ نعمل برخصت تجویز نکنن فرہ جب تک کہ ممکن ہے کبھی رخصت والا رستہ اختیار نہ کریں سجادہ نشین حضرات رخصت کے پہلو پہ عمل نہ کریں مطلب ہے گنجائش نہ لیں شریعت سے آسانی والا رستہ نہ لیں کہ شریعت میں اس مسئلے میں چھوٹی ہے لہذا ہم بھی چھوٹی کر لیتے ہیں یعنی چھوٹی والے پہلو پہ کوئی عوام میں سے چل نکلے تو چل نکلے لیکن سجادہ نشین کو تو چھوٹی والے پہلو پہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم منافعین طریقہ علی یاست فرمایا چھوٹی پہ چلنا اس تصوف کے رستے کے خلاف ہے اس بندے کے لیے جو لیڈرشپ میں ہے اور جو سجادہ نشین ہے جو پیر ہے ہم منافعین طریقہ کہ وہ دعوے دار طریقت کا ہے اور کام وہ کرتا جو طریقت کے منافع ہے یعنی چھوٹیاں مانگنا چھوٹیاں لینا چھوٹیاں کرنا فرما یہ منافع ہے اس عظیم طریقت کے وہ ہم مناقض دعوے مطابعت سنت سنیہ سجادہ نشین کا یہ دعویہ ہونا چاہیے کہ میں سنت عظیمہ پہ عمل کروں گا تو پھر یہ اس کے منافع ہے چھوٹی لینا یا چھوٹی والے پہلو کو اپنانا زندگی گزارنے کے لیے کہ رخصت بھی تو اس مسئلہ میں ہے ہم رخصت پہ عمل کر لیتے ہیں نہیں جو مسند نشین ہے سجادہ نشین ہے وہ جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو حوصلہ ملنا ہے شریعت پر عمل کرنے کا جو لاکھوں لوگوں کے سامنے حوالہ ہے شریعت کا جو اس ماحول میں اسلام کی صداقت کی پہچان ہے کہ دوسرے مذہب اگر دیکھنا چاہیں گے کہ اسلام جہاں پوری طرح اثر انداز ہو تو وہ بندہ کیسا ہوتا ہے انہوں نے اس سجادہ نشین کو دیکھنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام اپنا پورا رنگ دکھا رہا ہے اور اسلام کی پوری رونک اس جگہ ہے آگے سے وہ بندہ ہی بدکار اور بدکردار ہو تو پھر تو شریعت کا حوالہ ڈیمج ہو جائے گا پھر ماحول میں یعنی چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے یعنی جو ایک تو شریعت قرآن میں ہے سنت میں ہے لیکن حوالہ شریعت کا عملی طور پر کہ بندہ اگر اس پہ عمل آئے گا کہ عمل کرے تو بندہ ایسا ہوتا ہے اور آگے وہ سجادہ نشین ہو کتے اور ریش لڑانے والا وہ سجادہ نشین ہو آگے کوئی نشائی سا یا جس کے چہرے پہ پوری سنت داڑی بھی نہیں جس کی انداز بھی وہ شریعت متحرہ کے مطابق نہیں تو اس سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا خاص وہ تو کافی کٹھا کر چکا ہے اور ذرا سے کر رہا ہوگا مگر جس دین نے اس کو سیٹ پہ بٹھایا تھا اس دین کا بڑا نقصان ہوگا اس مسلق کا بڑا نقصان ہوگا اس وآس حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے اس مکتوب میں فرمایا کہ جو سجادہ نشین ہے اس کو اس طرح کا رویہ رکھنا چاہئے کہ لوگ اس کو دیکھ کے نیکی کی طرف آ جائیں اس کی وجہ سے اسے دیکھ کر اور یہاں آپ نے فرمایا ویسے تو دکھا کے کسی کو کوئی کام کریں تو ریاکاری بنتی ہے اور ریاکاری بڑا جرم ہے اور اس ریاکاری کے تین درجے ہیں کبھی تو سواب گھٹتا ہے کبھی پورا مٹتا ہے اور کبھی سواب کی جگہ آگے معذر اللہ عذاب ہو جاتا اتنی خطرناک ہے لیکن مجدد صاحب کہ جو ایک سجادہ نشین ہے جس کو دیکھ کر لوگ نفل پڑھتے ہیں کہ یہ نفل بھی پڑھتے ہیں یہ ورد بھی کرتے ہیں یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں وہ ان کے معمولات میں یہ بھی ہے فرما اب اس کی مجبوری ہے اگر اس نیت سے یہ ریا بھی کر لے تو فرما یہ مریدوں کی اخلاص سے کہیں اچھا ہوگا اس نکتہ پہ آکے اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے مرید سمجھے کہ ہمارے حضرت صاحب کا یہ وظیفہ بھی ہے یہ بھی کرتے ہیں اس کے سامنے یہ ہو کہ مجھے دیکھیں تو پھر یہ کچھ کرتے ہیں مجھے کرتا نہ دیکھے تو کچھ نہیں کرتے تو میں اب مجبور ہو گیا ہوں یہ مجدد صاحب نے اس پس منظر میں یہ لکھا ریا العارفین خیر من اخلاص المریدین یہ باقاعدہ یہ اسطلاع اور یہ مقولہ لکھا ریا العارفین خیر من اخلاص المریدین فرما عارفوں کا ریا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے اب یہ خاص پس منظر ہے مرزا جہنمی جیسے لوگوں کو تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ سکتی لیکن یہ بھی ایک سٹیٹس ہے اور یہ پھر وہ کتنا بڑے درجے کا بندہ ہوگا کہ جو ایسا کرے اور اپنے آپ کو ریاکار نہ بننے دے لیکن اوروں کو اس سلسلہ میں متوجہ کرنے کے لیے وہ ریا کا لوگ بھی دکھا کے کرنا کہ اس کے پتہ ہو کہ ان کے معمولات ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تاکہ اور ایسا کریں اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے بڑا جانے یہ ہو کہ اور بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو کہ یہ ذکر کریں یہ درود پڑھے یہ ورد کریں تو اس پر آ کر فرمایا کہ اس میں بڑی چیز اس کا منصب ہے کہ اس کے ذریعے لوگ دیکھ کر بھی عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس کو اس انداز میں برپور طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ خیر من اخلاص المریدین مگر ساتھ ہی آپ نے پھر دوسری طرف بھی متوجہ کیا انہی لوگوں کو اور یہ جو پہلا حصہ تھا اس کی وجوہات بیان کرتے کرتے فرمایا کہ عامال عارفہ اسباب تقلید مر طالبان را در اتیان عامال کہ جو عارفان ہیں یعنی یہ اس مرتبے پہ فائد لوگ یا ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ جو سجادہ پہ بیٹھے ہیں فرما یہ طالبان جو مریدین ہیں ان کی تقلید کا ان کی عامال سبب بنتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں اگر عارفان عمل ناکنن طالبان محروم مانن اگر یہ عمل نہ کریں تو وہ محروم ہو جاتے ہیں اور اگر یہ کریں اور ان کو پتا نہ چلے تو پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں تو پھر انہیں پتا چلنا چاہیے اور پتا چلنے میں آگے دو شکی ہیں ایک ہے ریا جو کہ محلک ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی اصلاح کہ یہ ویسے اتنا متوجہ نہیں ہوتے تو پھر اب یہ اس سجادہ نشین کے لیے ہے کہ یہ اپنے دل کو سمال کے رکھے لیکن ان کا فائدہ تو کرے کہ اپنے دل میں یہ نہ لائے کہ یہ دیکھیں تم یہ سمجھیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں بلکہ ان کی اندر جذبہ پیدا ہو اس سلسلہ میں فرمایا کہ پس عارفان برائے آنکنن تا طالبان با آن اقتداء نمائن کہ یہ پھر اس لیے بھی کریں کہ وہ ان کی اقتداء کریں ایک تو اللہ کے لیے دوسرا وہ کہ وہ ان آمال کی اقتداء کریں اب یہاں پر بڑی اصلاحی دعوت تھی اس کی طرف متوجہ کیا آپ فرماتے ہیں ازین جا کسے گمان نکن ازین جا جب یہ ہم نے کہا کہ ریا کر لے وہ بھی کریں ازین جا کسے گمان نکن کہ عمل عرفان محض از برائے تقلید طالبان وعرفان بعمل احتیاج فرمائے یہاں سے یہ باتیں میری سن کے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں حضر صاحب انہیں تو عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی یہ جو کرتے ہیں یہ تو طالبان کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں کہ وہ کریں آپ فرماتے ہیں یہ زندیقیت ہے یہ سمجھنا کہ انہیں عمل کی ضرورت نہیں صاحب سجادہ کو حضرت صاحب کو یا جو بھی اس منصف پر کسی نے فیض کیا ہوا ہے اور وہ آگے یہ جو مکتوب ہے اس کو دیکھ کر کہ یہ ہستی تو اب ویسے ان کو تو ضرورت نہیں نہیں بس یہ جو کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان کو دیکھ ہے نہ اور کوئی ہے لیکن لوگ جب یہ سمجھنا شروع کریں تو مجدس صاحب فرماتے ہیں یہ سمجھنا اگر کوئی سمجھتا ہے یہ بات الہاد ہے کون سی بات کہ اب یہ حضرت صاحب تو اتنا عمل کر چکے ہیں انہیں تو ضرورت عمل کی نہیں رہی یہ جو کرتے ہیں یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اور دیکھ ان کو کریں انہیں خود ضرورت ہی نہیں رہی فرما یہ نظریہ الہاد ہے اور یہ نظریہ زندقائد بے دینی ہے زندقیت ہے کیوں کہتے ہیں بلکہ عارفان در اتیان اعمال بسائر طالبان برابرا فرما جیسے ان مریدین اور طالبان عمل کی ضرورت ہے اتنی ان حضرت صاحب کو بھی ضرورت ہے برابرا اتنی ہی سجادہ نشین صاحب کو بھی ضرورت ہے اتنی ہی پیر صاحب استاذ صاحب کو بھی ضرورت ہے برابرا یعنی ادھر کرنے میں یہ رکھ کے بھی دیکھ کے کریں مگر یہ صرف اس لیے اپنی بڑائی کا ہو پھر بھی یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں یہ خود محتاج ہیں اس عمل کے اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ان کے لئے ضروری ہے انہیں یہ چاہیے کہ یہ وہ عمل کریں تو یہ سمجھنا کہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں رہی عمل کی اس پر یہ فرمایا کہ یہ زندگیت ہے بلکہ عارفان در اتیان اعمال بسائر طالبان جتنے طالبان ہیں برابر ان کے یہ برابر ہیں محتاجی میں یہ بھی نماز کے محتاج ہیں یہ بھی سچ بولنے کے محتاج ہیں یہ بھی وعدہ پورا کرنے کے محتاج ہیں یہ بھی حج عمرے کے محتاج ہیں یہ بھی جہاد کے محتاج ہیں ان کا یہ صرف اوروں کو متوجہ کر کے دین کی طرف لانے کے لیے نہیں اپنے لیے بھی ہے یہ سمجھنا کہ صرف اوروں کو ادھر اس رستے پر لگانے کے لیے ہے خود یہ محتاج نہیں رہے یہ زندگیت ہے یہ خود بھی محتاج ہیں عارفین طالبین جتنے ہی اس سلسلہ میں محتاج ہیں فرمایا عمل میں کسی کو بے نیازی نہیں ہے خواہ وہ صاحب سجادہ ہو یا مرید ہو خواہ وہ اسم عارفین ہیں یا طالبین ہیں کسی کو عمل سے استغنا نہیں ہے اور اسی میں آپ نے اس چیز کو بھی لکھا بلجملہ در قول و فل نیک محافظت نمائن عام بندوں کا نیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا نیک ہونا ضروری ہے صاحب سجادہ کا کیوں فرما اکثر خلائق درین عوان ہنگام طلب ان کار بوق نعبد کے منافعی مقام باشد و جو حال رابطان اقابر رسانت یہ اس جگہ پہ ہیں کہ ان سے کچھ بھی ہوا تو تانہ بڑوں کو ملے گا یعنی ایک عام بندے کا تانہ اس تک ہے ان کا تانہ ان کی ابباجی کے لیے بھی ہے ان کے دادا جی کے لیے بھی ہے ان کے پردادا جی کے لیے بھی ہے ان کا تانہ جو ان ان کے پیر تھے ان کے لیے بھی ہے ان کے پیروں کے پیر کے لیے بھی ہے مسلک کے لیے دین کے لیے ہے یادہ ان کا تو مسئلہ بڑا حساس ہے یعنی ان کو تو کھلی چھٹی ہے ہی نہیں یعنی یہ تو پورے باپ دادا کی عزت کی حفاظت جو اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب تھے لیکن آج اس کی وجہ سے ان پہ انگلی اٹھ سکتی ہے اس کی وجہ سے اور اس معاشرے میں یہ انگلی اٹھانے والوں کو جائز نہیں کہ انگلی اٹھائیں وہ اسی تک رہیں جو سامنے ہے بڑوں کا عدب بڑوں کا احترام اور ان کی عظمت کا اعتراف اور انہیں خراج تحسین اور انہیں عصال سواب یہ ہے حق کا راستہ اور یہ ہے بندے کی نجات کا راستہ مگر جب کسی نے ایسا رستہ چھوڑ کے بد بختی اپنائی مگر اس بد بختی کے رستے پہ ڈالا کس شخص نے اس بد بخت کو کہ جس نے اپنے برے کردار سے اپنے بڑوں کی طرف ایسے لوگوں کو رستہ دے دیا جنہیں ادھر کبھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا ایسے یعنی وہ ایسا کرنے والے اپنی جگہ مجرم ہیں مگر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سجادہ جیسے نے رستہ دکھایا تو اس کا پہلے جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اسلاف اس کی اکابر اور اس کے بڑوں تک لوگ بولنے لگے اگر یہ تقدس معاو رہتا متقی رہتا پارسا رہتا اس کی عزت ہوتی اور بڑوں کی تو پہلے ہی تھی اور اسے مزید مانا جاتا آج ہم معاشرے میں کئی لوگوں کی شکوے سن رہے ہیں کہ فلان نے ہمارے بڑے کو یہ کہہ دیا ہمارے فلان دادا جان کو یہ کہہ دیا ان سے بڑوں کو یہ کہہ دیا یقینا جنہوں نے ایسا کسی ہستی کے بارے میں کہا تو کہنے والے کی بدبختی ہے اور ماخضہ ہوگا لیکن مجدر صاحب کہتے کچھ حصہ تو آپ کا بھی ہے کہ آپ نے کیوں فلان بن فلان کا موقع دیا کسی کو کہ وہ تمہاری پیڑیاں پڑے آ کر آپ بھی تو دھیان کرتے آپ نے ایسا رستہ کیوں اختیار کیا کہ جس کی بنیاد پر جا کر آگے تک لوگ حملہ کر رہے انہیں اپنی جگہ سزا ملے گی لیکن آپ کا جو رستہ تھا آپ نے وہ رستہ کیوں چھوڑا جو رستہ بزرگوں کا تھا جو صالحین کا تھا مقربین کا تھا عارفین کا تھا تو مجدر صاحب رحمت اللہ نے یعنی اس زمانے کی اندر یہ باتیں لکھیں اب یہ باتیں بظاہر بڑی کڑوی ہیں اور کوئی کسی کو سنانے کو تیار نہیں کہ جو سنائے گا وہ خود پکڑا جائے سب سے پہلے کہ یہ تو ولیوں کا گستاخ ہے تو مجدر صاحب لے کے کہے کہ یہ وقت وقت پر یہ باقاعدہ یہ بتایا جائے کہ معاشرہ بچے گا تب اور بالخصوص آل سنت کہ جن کا سب سے زیادہ مصرف ہی پیسے کا یہ جگہ ہیں اور وہ جگہ ویران ہو رہی ہیں اور یا وہ جگہ مشن کے خلاف ہو رہی ہیں اور ان جگہوں سے جہاں حفاظت ہونی تھی حفاظت کے برعکس معاملات ہو رہے ہیں اور یہ کٹیگریز ہیں درجات ہیں ہزارہ درمیان میں اصل سجادہ نشینی اور اصل اس منصب کا جو احل ہے اس تک کئی کچھ خلاف ورزی ہے کئی کچھ ہے لیکن بہرحال یہ ایک آج کے سیمینار کے لحاظ سے یہ ضروری ایک سبق ہے جس کی طرف میں بطور ایک خادم کے پڑھ کے سنانا یہ میری ذمہ داری ہے اور حت المقدور اس پہ خود عمل کرنا یعنی میرا بھی اتنا ہی مواخذہ ہے یا مجیسوں کا یا پڑھنے کے لحاظ سے جو مجھ پہ ذمہ داری ہے اور آگے کے جس قوم کے لیے ہے ان کے لیے وہ اسے یعنی ایک جٹ کی بات سمجھے مجدد پاک مجدد الفیسانی یوم مجدد اور تحریک مجدد اور مجددیت اب آ کر جو ہے جس وقت ہم ان کے حالات دیکھتے ہیں تو یعنی جب وقت آیا مجددی بننے کا اور وقت آیا مجددی ہونے کا اور وقت آیا مجدد پاک کا جنڈا اٹھانے کا اور وقت آیا مجدد پاک کا پیغام سنانے کا تو کتنے ہیں ان میں سے کہ یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا تو اس بنیاد پر یہ چیزیں یہ سارے انداز جو ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے اب یہاں ایک دوسرا مکتوب جو اس وقت کا فرض ہے وہ در معرفت میں مکتوب نمبر ایک سو بیس ہے اور یہ حضرت میر محمد نومان بدخشی کے نام لکھا تھا یہ جن کے نام ہیں یہ بڑے بڑے خلفاء ہیں مجدد صاحب کرامت ولی ہیں تو مجدد صاحب رحمت اللہ نے اس میں لکھا اور کاش کہ ہر سجادہ نشین اگر آج اپنی مسند پہ یہ پڑھ کے سنا دے تو اگلے دن ساری بیماری ختم ہو جائے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ کا یہ مکتوب جلد نمبر ایک میں دفتر دوم میں یعنی حصہ دوم میں درر المعرفت میں ایک سو تیس صفحے پر موجود ہے اس کو کہتے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے والا وہ بھی دنیا کے سونے سے نہیں جنت کے سونے دل حضرت نمان بدقشی کو فرما رہے ہیں اور ہر سننے والے کو اور ہر مجددی کو اور ہر سننی کو لا تعدل بس صحبت شیعہ فرمایا جو صحبت رسول علیہ السلام ہے سیابی ہونا اس کے برابر کسی چیز کو بھی نہ ماننا اس کے برابر آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا شیعہ انبی نقرات اور نقرات تنفی عموم ہوتا ہے لا تعدل بس صحبت شیعہ کوئی زود کوئی تقوی کوئی علم کوئی نسب لا تعدل بس صحبت شیعہ صحبت جنہیں مجسر آئی صحبت کے برابر کسی کو بھی نہ سمجھنا صحبت کا جو شرف ہے آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا جو چیز بھی ہو پھر جو چیز بھی ہو اسے کبھی بھی صحبت کی ہم پل یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جسے صحبت رسول اللہ سلام یسر حالت ایمان میں شہابیت اور دوسری طرف اس بندے کی کوئی وصف ہے اور کبھی بھی اس کے برابر کسی کو نہ بنانا یہ سجادہ نشیر صاحب کو سمجھا رہے ہیں فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو مجدد صاحب یہ لفظ جوڑنے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ 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 ان کو فضیلت دی گئی کس وجہ سے بس صحبت صحبت کے سبب صحبت کی وجہ سے کس پر دی گئی جو بھی ان کے سوا ہیں اب ایک صرف استثنا باقی ہے جو بھی ان کے سوا ہیں ان پر انہی فضیلت دی گئی جو بھی ان کے سوا ہیں جو بھی ان کے سوا ہیں سوال انبیاء علیہ مسلام نبیوں کے سوا انبیاء علیہ مسلام پر ان کو فضیلت نہیں بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن نبیوں کے بعد کائنم مہکانہ دنیا کا کوئی منصب کوئی وصف کوئی عوضہ کوئی خصوصیت کوئی تقوی کوئی پریزگاری کوئی شجرہ نصب فرما نبیوں کے بعد شرف صحبت کی بنیاد پر انہیں سب پر فضیلت دی گئی ہے فدلو بس صحبت یعنی کہ صحبت کتنی بڑی چیز ہے صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو نفوس قلسیہ کو فضیلت دی گی علیہ من اداہم سوال انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے علاوہ شرف صحبت اتنا بڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پر ان کو فضیلت دی گئی اب آگے جو وجوہات بیان کی گئی تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جو اولین ہیں جن کو خود شرف صحبت میسر ہے وہ تو خود صحبت کی بنیاد پر شرف صحبت ان کو میسر ہے صحبت سے بڑھ کر صحبت رسول علیہ السلام شرف صحابیت کا نبیوں کے علاوہ اس صحبت کی بنیاد پر فضیلت دی گئی ان کو سب پر جنہیں بھی صحبت میسر آئی اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِن كَانَ وَإِسَن كَرْنِيًا او عمار مروانیًا مَا بُلُوغِهِمَا نَحَایَتَ الدَّرَجَاتِ وَوُسُولِهِمَا غَایَتَ الْكَمَالَاتِ سِوَت صحبت مثال دی حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پانچمہ خلیفہ راشد یا چھٹا مانا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کہا وہ جسے شرف صحبت نہیں ملی وہ اویسے کرنی کیوں نہ ہوں وہ عمر بن عبدالعزیز کیوں نہ ہوں فرمایا یہ کوئی منصب ولایت کے تقوی کے پریزگاری کے کسی بنیاد پر انہیں ان پر فضیلت نہیں دی جا سکتی نہ اس درجے میں ان کو مانا جا سکتا ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ آگے بیان کی درمیان میں مسئلہ دوسرا میں بھی ذکر کروں گا وہ کہتے ہیں کہ لِمَا اَنَّ اِمَانَهَا اُلَا الْقُبَرَاهِ سَارَ بِسْوَبَةِ شَهُودِيًا ان بڑوں کا ایمان ان بڑوں کا جو صحابہ ہیں کیا ہوا سَارَ بِسْوَبَةِ شَهُودِيًا ان کا شہودی بن گیا ہے شہود والا جو صحابی نہیں بن سکا ان کا شہودی نہیں ہے کھا کوئی ہو شہودی کیسے بنا کہتے ہیں بِرُوِيَتِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُزُورِ الْمَلَاكِ ایک تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے دوسرا فرشتے کے حضور کی وجہ سے جو واحی لے کے آتا ہے وَشُهُودِ الْوَحِيِ تیسرا انہوں نے وحی اترتی دیکھی اس وجہ سے وَمُعَيِنَةِ الْمُوجِزَاتِ چوتھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات دیکھے اس وجہ سے کوئی بھی چیز شرفِ صحبت کی ہمپلہ نہیں ہے کوئی چیز بھی اچھا جی اب یہاں پر جن جن لوگوں کو یہ منصب مل گیا شرفِ صحبت کا دوسرے میں ہے نا کہ ان کے مٹھی بھی مٹھی بھر جو بطورِ مثال غیباد والوں کے اہد پہاڑ کے سونے سے زیادہ مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ مٹھی جو اس کی ہیں جس کو شرفِ صحبت ملا ہوا ہے یعنی یہ تو عام بات کی جاتی ہے نا یہاں مجدہ صاحب نے ایک بڑی خاص بات لکھی جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور جو ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا ان کے لئے بطورِ خاص طوفہ ہے مجدہ صاحب نے درمیان میں یہ لکھے کہ ان کو صحبت کی بنیاد پر نبیوں کے سوا سب پر فضیلت ملی اور یہاں تک کہ جو صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت وعیس کرنی اور صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ فلا جراما سارا خطاؤ معاویات رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من ثوابہما سارا خطاؤ معاویات رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من ثوابہما کہ حضرت عویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لحاظ سے مجدہ صاحب لکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا ایک طرف رکھی جائے اور وہ ویسے کرنی کا سواب دوسری طرف ہو سواد کے ساتھ سواب درست درست اور عمر بن عبدالعزیز کا درست دوسرے پڑھنے میں ہو تو کہا میرے معاویہ کی خطا فضیلت کا مقام رکھتی ہے کیوں انہیں شرف صحبت نہیں انہیں شرف صحبت ہے اور شرف صحبت میں سواب تو سواب رہا خطا کا بھی اتنا مقام ہے شرف صحبت میں یعنی پتہ چلا صحابیت کتنا بڑا درجہ ہے کہ لفظ خطا اب ہم نے جتنی جنگ لڑی اکابر کا یہ موقف بچانے میں گناہ خیر نہیں کہ فلان کا گناہ فلان کے گناہ سے افضل ہے ایسا نہیں ہو سکتا گناہ میں خیر نہیں گناہ شر ہی شر ہے مگر مجدد صاحب کہتے ہیں خطا وہ بھی ہے جس میں خیر ہے خطا لفظ کیا ہے سارا خطا او معاویات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثوابِ ہما یعنی دو نہیت بڑی ہستیاں ان کا ذکر کر کے فرما ان دونوں کے ثواب پر حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکیلے جو ہے ان کی خطا افضلیت رکھتی ہے کیوں یہ ان کو شرفِ صوبت حاصل ہے اب جتنے لوگوں نے ہم سے جھگڑا کیا اس مسئلے پر ہم نے تو وہ پہلے بتایا کہ وہاں کوئی بدعملی والا مسئلہ تو ہے نہیں کوئی گناہ والی بات تو ہے نہیں وہ تو اس میں کم ضمیر کے اندر یہ بات ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں یا نہیں اس میں لفظ خطا آیا جو ایک علمی طور پر تھا کہ حقیقت میں سرکار وہاں مراد نہیں اور سیدہ پاک سمجھ رہی تھی یہ تھا اجتحاد کے معاملے میں اس کا آنا یہ نہیں کہ ماذا اللہ کہیں گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے یعیب کی نسبت کی جا رہی ہے تنقید کی نسبت کی جا رہی ہے یہ یوسی کم کے ضمیر کے اندر ضمیر کے لحاظ پہلے ذکر کر کے اور پھر بھی آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات اجتحادی اس وقت کہنا تھا اسی منٹ میں تو میں پوچھتا مجدد صاحب نے یہاں جو لکھا تو اجتحادی کہاں لکھا بالخصوص میں ان مشاہد کو جنہوں نے شرک پرشریف میں بیٹھ کے اعلامیہ نہیں اجحالیہ چھاپے تھے اور آج بہ گئے ہیں یہ ہیں یہ نادان گر گئے اس حجدے میں جب وقت قیام آیا کہ مجدد صاحب نے جن کا ساری عمر نام لیا انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا لفظ اجتحادی نہیں رکھا ہوا حالانکہ مراد وہی ہے مراد چونکہ گناہ کا تو مانا مراد نہیں مراد اجتحادی ہے لیکن مجدد صاحب نے آئی تک بھی بول کہ نہیں کہ میری مراد اجتحادی ہے یہ سننے والوں کو پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ان کی مراد اجتحادی ہے تو یہ جتنا طفانے بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا میرے خلاف تو نہیں تھا میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا کہ اگر لفظ اجتحادی نہ بھی ہو بس منظر بتائے تو مراد یہ ہوتی ہے اور کیا اب مجھ سے ٹلے گی آگے میں دستبردار ہو جاؤں تو پھر ان کو اٹھا کے پھر ان سے توبہ کروائیں گے معاذ اللہ سارا خطا و معاویات خیر کے لفظ بولے مجدد پاک نے خطا پر خیر کے اور بد مذہبوں نے وہ جو سو فیصد اشارہ ہے اس کو یہاں چسپا کیا کیونکہ بات تو سارے مقدس لوگوں کی ایک جیسی ہے نا حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خطا ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا ہو اگرچہ اگرچہ وہ اجتحادی ساتھ نہیں لکھ رہے مراد تو پھر بھی اجتحادی ہے اور مراد وہ ہے کیا جو خیر ہے ہے خطا ہے خطا مگر عمر بن عبدالعزیز کے سواب سے افضل ہے ہے خطا مگر حضرت وہ ایسے کرنی رضی اللہ عنہ ان کے سواب سے افضل ہے یہ وقت تھا ان کا جو ساری عمر مجدد مجدد کرتے رہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں تو یہ درست دیا گیا ہے خطا میں توہین نہیں ہوتی خطا میں تو یہ مجدد صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں شان ہے نا کیا کہ ان کی تو خطا بھی عمر بن عبد یا رضی اللہ تعالیٰ ولی ہے اللہ کا جن کی خطا بھی حضرت امیر ایسے کرنی کے ثواب سے افضل ہے یہ ہے سنیت اور یہ ہے مجدد دیت اور یہ ہے رزویت اور پرن کے سایہ یہ ہے جلالیت اب پڑھ کے رفضی خوش ہوگا تو کیا ہمارے کیا ہے پر رفضی خوش ہوگا تو خوش تو انہوں نے ہونا تھا کہ ہم نے شروع سے جس لفظ کی بنیاد پر کالے کالے جو ہیں وہ شیخین کریمین کو خطائی کہتے ہیں ہم نے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں کہہ لو ہم شیخین کو نہیں کہنے دیں گے اور انہوں نے ان کے ذات پر ہمیں کہنا جھو کر دیا یہ لفظ کیا ہے فلا جرام یقینا حجد صاحب سٹ بڑی زور سے مار رہے ہیں فلا جرام سارا خطاؤ معاویات رضی اللہ تعالی خیرم من ثواب ہما اور میں تہر القادری کو کہتا ہوں اگر غزرتی بھر غیرت ہے تو یہ مکتوب پڑھ کے پھر حضرت میرے معاویات کے بارے میں بول کف فلسان کا اس نے چالیس سال خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے یہ تو پڑھایا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا ویسے کرنی کے ثواب سے بھی فضیلت رکھتی ہے اور سارے اس کے لونڈے لونڈے جتنی ذریعت ہے مجدد ہونے کے لیے یہ نہیں کہ کتابیں زیادہ ہوں سب سے پہلے بندے کا پتر ہو اور پھر عقیدہ صحیح ہو اور اس کے بعد ہوا ساری چیزیں مجدد الفیسانی کے دو چار پانچ دس اور کتابیں ہیں یہ مکتوبات شریف ہیں لیکن مجدد مانے گئے دنیا نے مانا کہ مجدد تھے اور مجدد ہیں اور انہوں نے سارا لفظ خطا پر جو شیعہ کا کلچر تھا وہ آکر طفاہ نے بدتمیزی کھڑا کر دی آل سنت میں اب ایک بندہ آج کہتا ہے یوسی کم اللہ فی اولاد کم لزاکر ایم سی یوسی کم اللہ اس میں مجھے پتہ ہے کہ مراد جو ہیں وہ امت ہے رسول پاک صلی اللہ سلم نہیں جو اس وقت بات آیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ پاک کو وہ سمجھ کی بھی بٹے گی رسول پاک صلی اللہ سلم کی انہوں نے حدیث سے بتا آیت برحق ہے لیکن اس کم میں سرکار مراد نہیں سرکار کی امت مراد ہے وہاں فی کم کے اندر سرکار مراد نہیں اب آج اگر کسی بندے کو مثلا ہم بتا رہے ہمیں پتا ہے کہ کیا مراد پتا ہے درست یہاں کیا ہے ہمارے اس ثواب پر مجدد صاحب کی اس تشریح کے مطابق ان کی وہ جو اس وقت پتا نہ چلا اور اس پر لفظ خطا بولا گیا وہ کروڑ درجہ فضیلت رکھتا ہے وہ افضلیت رکھتا ہے کیونکہ شرف صوبت حاصل ہے وہ بدات الرسول صلی اللہ کی تھی ان کی وہ حالت کروڑ درجہ فضیلت رکھتی ہے تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جس کو ہمارے اکابر خیر کہتے رہے فضل کہتے رہے بعد والوں کے ثواب پر ان کی اس خطا کو ترجی دیتے رہے انہوں نے غیروں کے کہنے پر اس لفظ خطا کو گناہ بنا دیا عیب بنا دیا اور اس کا لورا پیشن آگے شروع کر دیا کیوں اچھا ہے ان کے قبیلے کا دخل ہے اس میں فرمائے نہیں ببرکت صحبت ببرکت اس میں بن امیہ جو قبیلے کا کوئی دخل نہیں کہ کوئی کہ یہ بات پھر کر رہے ہیں تو بن امیہ کی کر رہے ہیں وہ ججل صاحب کہتے ہیں شرم کرو حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہم بن امیہ کی وجہ سے نہیں کرتے جن کے صحابی ہیں ان کی شان کی وجہ سے کرتے ببرکت سو بات کہ اس میں صحبت کی برکت ہے صحبت کی برکت تو اصل شان لوڑ کے تو سرکار کی بیان ہوئی کہ جن کی صحبت کی برکت اتنی ہے دکھاؤ میرے محبوب جیسا دنیا میں کوئی نہیں کیوں ایک دلیل یہ ہے کہ ان کی صحبت جیسی کسی کی صحبت نہیں بلکہ ان کی صحبت وہ وصف ہے کہ نبوت کے بعد وہ مستثلہ ہے صرف نبوت نبوت کے بعد دنیا میں کوئی وصف ایسا نہیں کوئی منصب ایسا نہیں کوئی شان ایسی نہیں جو اس شرف صحبت کے ہم پر اللہ ہو سکے یہ شان اس طرح بیان کی اور ساتھی انہوں نے یہ کہا وصحب امر بن الاس افضل من صحب ایک آیا ان کا صحب یہ سین کے ساتھ آگے ہا لہوری ہے صحب جس کا معنی ہے بھولنا اور ایک ہوتا ہے صحب سواد اور ہا وہ سکر کے مقابلے میں ہوتا ہے سکر ہے بہوشی اور صحب ہے بیداری اور سنجیدگی اور پوری طرح باخبر ہونا یعنی یہ حالتیں ہیں صحب و سکر دو جدا جدا کہ ایک حالتیں سکر میں تھا تو اس نے یہ کہا دیا پتہ نہیں چلا اور دوسرا حالتیں صحب میں تھا کہ اس وقت کوئی مجذوبیت نہیں تھی اور بالکل ہوش میں تھے تو مجد صحب نے لکھا کہ عمر بن آس نے جو صحب میں کیا بھول کر عمر بن آس نے رضی حضرت اویس اکرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دونوں کی بیداری کے سنجیدگی کے عالم میں کیوں ہی عبادت کا وہ مرتبہ نہیں جو ان کے صحاب کا مرتبہ کیوں کہ وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی یہ وجہ ہے یعنی ہم ہیں پل صراط پر اور صراط کہ جو اسی لفظ کو لے کر صحاب کہو یا خطا کہو یا نسیان کہو تو پھر نبیوں کو اپنے جیسا بتاتا ہے نیچے تو نیچے رہ گئے اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کی بنیاد پر پورے قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر سرے سے لفظ خطا کی رفی کر دیتا ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي عَطْمَعُ يَغْفِرَ عَلِي خَطِعَةِ يَوْمَ الدِّين حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہاں ذکر خطا ہے مگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی آپ نے فرما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجھے میرا رب میرے رسول علیہ السلام کی بھول ہی بنا دے یا علیتانی کنتو صحوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک فرق وہ صحاب کی نفی کر رہا ہے کہ صحاب نہیں ہے اور جب کی حدیث میں بخاری میں ہے اور دوسرا پھر اسی سے ان کی ہمپلہ ہو رہا ہے کہ وہ بھولے ہم بھی بھولے بات ایک جیسا ہے درمیان میں سننی ہے وہ علیتانی کنتو صحوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت صدیقہ اکبر کیوں یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میری صحیح پڑی نماز رب لے لے مجھے محبوب علیہ السلام کی بھولی ہوئی دے دے کیوں کہتا کہ سرکار کا بھولنا اور ہے ہمارا بھولنا اور ہے سبب جدہ جدہ ہے ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں تو ایسے لفظ خطا کا مسئلہ ہے اور پھر اس کے آگے صورتحال یعنی پورا مسلک کا جو پیچھے پس منظر ہے اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے اپنے ذاتی معاملات کے لئے آکے اس سب کچھ کو ختم کرنا چاہا لیکن یہ پھر بھی فیض مجدد صاحب کہی ہے کہ اس کا تحفظ کرنے صلاحیت دی اور یہ سعادت بخشی اور یہاں پھر ساتھ ہی میں زمنا ایک اہم مسئلہ جو آپ نے بیان کیا سجازہ نشین حضرات کے لئے اور متلقن عوام کے لئے آج جو بگڑتا ہے آل سنت کے رستے سے رفض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیعت کا پیار رفض میں رافض ہوں امام شافی نے یہ فرمایا تھا جو بگڑتا ہے یہ رفض ہے تو میں پھر رافض ہوں تو مجدد صاحب نے یہاں بھی باند باند آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے جو محبت امیر رفض یہ رفض ہے نہیں یہ ان کا بیانیاں ہے کہ حب علی اگر رفض میں رافض ہوں یہ وہ کہتے ہیں اور ہمارے بولے بالے بہتے چاڑ جاتے ہیں فرمایا محبت امیر رفض نیس علی سے پیار کرنا رافض ہونا نہیں رضی اللہ تعالی محبت اہل بیعت رضی اللہ خلفاء سلاسہ کو بک بک کرنا یہ رفض ہے خلفاء سلاسہ سے تبری یہ رفض ہے تو وارداتی یہ جرم ہے جو رزانہ کرتے ہیں وہ ماننے کی بجائے اس پر کور چڑھاتے ہیں محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالی کا یہ نہیں مانتے کہ ہم بک بک کرتے ہیں خلفاء سلاسہ کو کہتے ہیں ہمیشہ لیے یہ جنافذی کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں مجدد صاحب نے کہا علی سے پیار کرنا تو سنی ہونے کی علامت ہے علی رضی اللہ تعالی سے پیار کرنا یہ رفض نہیں ہے رفض کیا ہے باقی تین سے بغض رکھنا اس پر آ کر آپ نے پھر امام شافی رحمت اللہ کا وہ کول پیش کیا خود مجدد صاحب نے جس میں آج لوگ واردات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں امام شافی میں فرمائد یہ شیر لکھ کے یعنی حب آل محمد رفض نیست چنانچہ گمام برن فرمایا کہ اگر رفض حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو اے جنوں انس تم گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رفضی ہوتا لیکن میں رفضی نہیں ہوں کیوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض نہیں خالفہ سلاسہ کا بغض رفض ہے تو شیر پڑھ نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں اس واسطے کہ رفضی وہ ہوتا ہے جو خالفہ سلاسہ سے بیزار ہوتا ہے یعنی رفضیت کا مدار اس چیز پر ہے رفضیت کا مدار کس چیز پر ہے خالفہ سلاسہ سے بیزاری کا نام رفض ہے حبی اہل بیعت رفض نہیں ہے حبی اہل محمد رفض نیس چنانچہ گمامی بورن جسرا مخاطب کا یہ دعویٰ ہے اور کتنے سادے لوگ ہیں مخاطب کی بات مان رہے ہو یعنی شیعہ کی وہ یہ پرپیگنڈہ کر رہا ہے اور تم یہ بتاؤ کہ رفض اس وجہ سے نہیں تمہارا رفض اس وجہ سے ہے کہ تم خالفہ سلاسہ سے بغض رکھتے اس وجہ سے اب یہاں اس شعر پر ہم نے کئی بار باس کی ہے اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس لحاظ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک شروع سے انداز آ رہا ہے کہ جب ایک چیز مخاطب کا پرپوگنڈا ہو تو پھر اس کے لحاظ سے پھر جواب دیا جاتا اور وہ انداز جو ہے وہ امام شافی رحمت اللہ نے بھی اپنایا اور وہی مطلب پھر مجدد صاحب رحمت اللہ نے بھی لکھا اور اسی پر باقی سب حوال جات موجود ہیں مثال کے طور پر یہاں پرپوگنڈا کیا ہے کہ مخالفین کا پرپوگنڈا یہ ہے محبہیں لہذا اس میں رحمت کہہ دیتے ہیں پھر یہ جو پیچھے پیپ میں لگے ہوئے ہیں پائپ لین میں یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں بھی کہا ہمیں تو ہم بھی محبہیں اس لئے ہمیں کہا جا رہا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مولانی رضی اللہ تعالیٰ اِن نفیق نصارہ نے ان سے واب غدت الیہود اور یہود نے بغض رکھا نصارہ پیار میں مارے گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا ماذا اللہ اور یہود بغض میں مارے گئے انہوں نے ان کی امی جان پر بھی تومت لگا دی ماذا اللہ بغض میں بچے وہ جنہوں نے بغض نہیں رکھا پیار وہ کیا جو شریعت کے مطابق تھا پھر علی تمہارے بارے میں بھی اتنین طبقے بنے گئے اب یہاں سے میں صرف اس وقت یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح روافظ کا ایک پراپوگنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اہل بیعت کی وجہ سے لوگ روافظی کہتے ہیں جو نصارہ ان کا بھی ایک پراپوگنڈا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں محبت ایسیٰ علیہ کی وجہ سے لوگ نصارہ کہتے ہیں اور وہ تو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ہم ان کو نصارہ کہتے ہیں لیکن ان کا بیانیاں کیا ہے کہ چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے محب ہیں اس محبت کی بنیاد پہ ہمیں لوگ عیسائی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں یہ ان کا بیانیاں ہے اب یہاں اگر اسی کے مطابق بات کی جائے پھر کیا ہوگا کوئی کہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت عیسائی ہونا ہے نصرہ نہیں ہونا تو میں پھر نصرہ نہیں ہوں کیونکہ محبت محبت کی بات ہو ہو رہی ہے نا تو کہنا جائز ہوگا کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اگر یہودی ہونا ہے تو میں پھر یہودی ہوں یہ جائز ہوگا یا کہنے والے کا یہ جو اس کا پرپوگنڈا ہے ان کا یہود کا یا نصارہ کا اس میں تو ان کا پرپوگنڈا جیتے گا اور ہماری شریعت میں جو کہ آنا یہودی یا نصرانی فران کافر ہو جائے گا اور یہ کہلوایا کس لیبل کے تحت جا رہا ہے حبہ عیسی علیہ سلام حبہ موس علی سلام ایسے ہی حبہ علی رضی اللہ تعالی نے بھی ہے اب وہاں ان کے پرپوگنڈے کو جتوانے کے لیے کہہ سکتے ہو اگر کسی نے جانا ہے ادھر تو کہے کہ اگر نصرانیت حضرت علی سلام کی محبت کو کہتے ہیں تو میں پھر نصرانی محاذ اللہ اگر کوئی کہے اگر یہودیت حضرت موس علی السلام کی محبت کا نام ہے تو میں پھر یہ کہنا جائز نہیں ہے تو پھر اس مفہوم میں یہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا جس مطلب میں آگے یہ مام شافی رحمت اللہ علی کی طرح مرسوب کر یہ کہہ رہے تو اس میں چونکہ ان بزرگوں نے بھی اگرچہ دیوان شافی میں کئی چیزیں علاقی ہوں لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ امام شافی نے فرمایا مگر انہوں نے جس معنی میں فرمایا جو مطلب ہے پھر وہ مطلب بیان کرو انہوں نے کہا اگر آلِ بیعت کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی بن جاتا لیکن میں رافضی نہیں ہوں کیوں کہ اس محبت سے رافضی نہیں بنتا اس سے تو سنی بنتا ہے رافضی صحابہ کے بغض سے بنتا ہے لہذا میں رافضی نہیں ہوں یا تو یہ شیر نہ پڑھا جائے پڑھا جائے تو پھر اس طرف اس کا مطلب بیان کیا جائے جو مجدد صاحب نے بیان کیا تو یہ بھی فرض ہے سجادہ نشینوں پر کہ مکتوبات شریف کھول کے بتائیں کہ مجدد صاحب نے دیور لکھا ہے آج جو لونڈا مونڈا جو بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں پھر رفضی ہوں محبت احل بیت کی وضعی سے لوگ مجھے رفضی کہتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے سو فیصہ سے بڑا حبی احل بیت کی بنیاد پر کوئی رفضی نہیں بنتا حبی احل بیت تو سنت کی علامت ہے رفضی بنتا ہے بغض صحابہ کی وجہ سے تو جہاں کہ وہ چور ہیں اس بات کو چھپا کر دوسرا لیبر لگا لیتے ہیں اور ہمارے سادھا سادھا وہ یہی بنا رہتے ہیں نا سارے تو یہاں لکھا ہے امام زہبی نے فرما جو یہ کو مان کرے کہ امام شافی رفضی ہیں شیعہ ہیں فرما وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے اتہام تومت لگاتا امام شافی پر فرما وہ جانتے نہیں کہ ان کے شیر کا مطلب کیا ہے فہوا مفتر وہ مفتری ہے اگرچہ کاتری کہلا ہے مگر وہ مفتری ہے یہ امام زہبی نے یہ آٹھویں جلد کے اندر یہ لکھا اب اتنے اتنے جب دھاندلیاں ہو رہی ہیں اگر پھر بھی آل سنت بچے ہوئے ہیں تو یہ صداقت خاص ہے اب یہاں ایک اور بات بھی میں کر دوں چلو جس طرح یہ ہے مقابلے میں ایک اور بات بھی کی جا سکتی ہے مثلا ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی رضی اللہ عنہ کا پیار رفضی ہونا ہے تو میں رفضی ہوں تو کوئی یہ کہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کا پیار ناصبی ہونا ہے کوئی کہے میں ناصبی ہوں ہم تو اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے ہم اس کا رد کریں گے وہ بھی واردات کر رہا ہے حالانکہ یہ لکھا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے سوا اس انداز میں آج ناصبیت کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا مدار جو سالکین ابن قیم کی اس میں ابن تیمیہ کا یہ شیر لکھا ہوا اس نے مقابلے میں آکر کہا وہی بات یہ جلد نمبر تین ہے اس کے اندر پہلے یہ شیر لکھا وردی شیخ ابن تیمیہ حیث یقول ان کان نصبا حب صحب محمد فل یش سقلان انی ناسبی ابن تیمیہ نے کہا اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ناسبی ہونا ہے تو جن انس گواہ ہو جائیں میں ناسبی ہوں یہ ابن تیمیہ نے کہا یہ کٹ کے لگائیں گے لوگ ابن تیمیہ نے کہا ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر صحابہ کا پیار ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں جن انس گواہ ہو جائیں یہ ابن تیمیہ نے کہا تو میں یہاں تو اس کے کول کا ہی رد کرتا ہوں یعنی وہ امام شافیق کا تو مطلب بتایا لیکن اس کے کول کا اسی اصول پر رد کرتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے کہ یہ مطلب بنانا ناسبی ہونے کا کہ جو محبہ صحابہ وہ ناسبی ہوتا ہے محبت صحابہ ناسبی ہونا نہیں بغز علی ناسبی ہونا ہے محبت صحابہ ناسبی ہونا نہیں محبت صحابہ ناسبی ہونا نہیں حب صحابہ رضی اللہ ناسبی ہونا نہیں بغز مولا علی رضی اللہ عنہ یا بغز اہل بیعت رضی اللہ یہ ناسبی ہونا ہے یہ دھوکہ ہے جو یہ کہے جو ابن تیمیہ کا یہ شیر لکھا ہوا ہے ہم رد کر سکتے ہیں ناسبیت کا کوئی ہے آج آج اس دور میں اس گھڑی تک وہ ابن تیمیہ کے اس حوالے اور اس تشریح کے ساتھ جو بولا ہو اس ناسبیت کے خلاف تو پیش کیا جائے یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں تو ہمارا تو ایک میں یار ہے ایک میں یار ہے کیونکہ ہم سننی ہیں جب کسی نے کہا کہ اگر حبی اہلِ بیت رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اس سے یہ کہا کہ پھر رافضیت ٹھیک ہے تو ہم نے کہا غلط کہتے ہو حبی اہلِ بیت رفض نہیں خلافہ سلاسہ کا بغض رفض ہے یادہ رفض مردہ بات اور دوسری طرف جب کسی نے کہا کہ اگر حبی صحابہ ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں تو ہم نے کہا ناسبی مردہ بات کیونکہ حبی صحابہ ناسبی ہونا نہیں بغض اہلِ بیت رکھنا ناسبی ہونا ہے اور اہلِ بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پیار رکھنا یہ سننی ہونا ہے چونکہ آج یہ بھی بڑی داندلی ہے جب ہم ان کے رفض کا رد کرتے ہیں تو وہ اور کچھ ملتا نہیں تو ناسبیت ناسبیت اٹھائے پھرتے ہیں کوئی کسی بات کرنے کا کوئی چج ہوتا ہے کوئی الزام لگانے کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس طرح کہ پھر میں ناسبی ہوں اور ہم ان کو بھی یوں ہی تول کے نیچے گراتے ہیں جیسے تمہیں گرارہے ہیں کہ جیسے نے یہ کہا تو اس نے جھوٹ بولا دجل کیا حبی صحابہ ناسبیت نہیں ہے بغض اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ناسبیت ہے لہذا یہ بیانیاں اس طرح کا جو لا رہے ہیں وہ بھی غلط ناسبیت والا اور رافضیت والا اور درمیان میں سنیت ہے جس سنیت کو داتا گنج بخش ہجویری کی حمایت حاصل ہے اور اس کے مطابق اللہ کے فضل سے یہ اب ہمارے پاس یہ حقانیتی پاور ہے ورنہ امریکہ بھی ہمارا گلہ دبانے کو ہے برطانیہ اسرائیل انڈیا یہ پاکستان کی حکومتیں اور پروسی ممالک کی حکومتیں وہ خوارج کیوں یا روافض کیوں اپنے بیگانے اتنے میں بندہ اگر جیتا بھی رہے تو یوں ہی ہوتا جیسے قبر میں لیکن ہم گاج واج کے کہہ رہے ہیں تو یہ حقانیت ہے کہ کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا اس حق کے ساتھ ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ کل بڑا دسترخان انشاءاللہ سجے گا اور سب نے دعوت دینی اور پہنچنا اور بڑا اہم موضوع ہے کل موضوع سارے اہم ہوتے ہیں مقام و احکام سادات کرام فتاوہ رضویہ شریف کی روشنی میں تو یہ کل کا موضوع ہے تو اس لیے کیونکہ فتاوہ رضویہ کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہے وہ سامنے کر کے چوری چوری واردات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے امام کی افکار سے کسی کو دونمری نہیں کرنے دیں گے انہوں نے سچ لکھا برحق لکھا سو فیصد لکھا حق پر تو اس کو بیان کریں گے اور چوروں کی چوری بتائیں گے اب ارس کی اس مناسبت سے اپنے جو میں نے خلاد تحسین پیش کیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں داتا حجویری ہر سنی دے امام نے یہ لفظ داتا صاحب نے سنی والا خود لکھا ہوا ہے آج ہم نے گھڑ کے نہیں ان کی ذمہ لگا رہے وہ جب لاہور میں رہے سنی بن کے رہے سنی بن کے جئے اور پھر سنیوں کے لیے توفہ لکھ کے دنیا سے تشریف لے گا ہے داتا حجویری ہر سنی دے امام نے حق چار یار والے داتا دے غلام نے داتا حجویری ہر سنی دے امام نے حق چار یار والے داتا دے غلام نے جنا پنج تن نال پیار دلوں کی تائے جنا پنج تن رضی اللہ تعالی جنا پنج تن نال پیار دلوں کی تائے اوہی جا کر دے داتا نو سلام نے داتا حجویری ہر سنی دے امام نے حق چار یار رضی اللہ تعالی حق چار یار والے داتا دے غلام نے جنا پنج تن نال پیار دلوں کی تائے اوہی جا کر دے داتا نو سلام نے تو یہ دونوں محبتیں ان کی نمائندگی داتا صاحب رحمت اللہ نے کی یہ فرق کیا کہ گامے شاہ اور ہے اور داتا صاحب اور ہے اس اس کے بعد یہ ہے جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نی من دا جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نی من دا باہمیں ہووے جیڑا او نی ساڑھے کسے کام دا داتا صاحب کا کلام اگر نہیں مانتا جو آپ لکھ گئے تو پھر ہم اس کو کیا کریں جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نی من باہمیں ہووے جیڑا او نی ساڑھے کسے کم دا جیڑا سن داتا دے عقیدیاں تو روک دا انج دے وطیرے عڑا قدیبی نا جمدہ ں دے وطیرے عڑا قدیبی نا جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نی من جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نی باہمیں ہووے جیڑا او نی ساڑھے کسے مان دا باہمیں ہوئے جیڑا او نہیں ساڑے کسے جیڑا سن داتا دے عقیدیاں تو روک دا انج دے وطیرے اڑا قدیوی نجم دا انج دے وطیرے اڑا قدیوی نجم دا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو باخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین